ناظرین سٹی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ تک دی جا رہی ہے کہ آج مارشل سید شاہید حسین نخوی صاحب کا انتخال ہو چکا ہے آپ انڈین ائر فورس میں فائٹر پائلٹ تھے نائنٹین سکسٹری میں آپ کا کمیشن میں سیلیکٹ ہوا ٹو تھوزن ون میں آپ ریٹائر ہوئے تھٹی سیون ایرز کی سرویس رہی آپ کی ہیدر آباد کے پرانے شہر نرخان بزار ایریے میں آپ بڑے ہوئے آپ یہیں تعلیم پائے پھر ائر فورس میں سیلیکٹ ہوا ائر فورس میں بیسٹ فائٹر پائلٹ مانے جاتے تھے اور جو جو بھی ٹروفیز بیسٹ فائلٹ کی دی جاتی تھی انہوں نے سبھی حاصل کیا نائنٹین سیون وار میں وننیس مشنز کرے اور اس کے لیے ان کو ویل چکر اوارڈ بھی حاصل ہوا آئیے جانتے ہیں تفصیلات موسیقی موسیقی مارشل سید شاہد حسین اکوی انڈین اے فورس میں فائٹر پائلٹ تھے اور وہ نائنٹین سکسٹی تھی میں کمیشن ہوئے اور ٹو تھاؤزن ون میں ریٹائر ہوئے تھرٹی سیون گیر سروس کے بار اور یہی پہ پرانے شہر میں نورخان بازار ایریا میں بڑے ہوئے یہی کہ سکولز اور کالجز میں پڑے اس کے بعد ان سی سی میں سبوتے ہوئے پھر اے فورس میں سیلیکٹ ہوئے اور اے فورس میں بیسٹ آف دی بیسٹ فائٹر پائلٹس میں مانے جاتے تھے اور جو بھی ٹروفیز اے فورس میں دی جاتی تھی بیسٹ پائلٹس کو ساری ان کو ملی اور پھر نائنٹین سیونٹی وار میں انہوں نے نائنٹین مشنز کرے اور اس کے لیے بہت بہت دوری سے لڑائی کری اس کے لیے ان کو ویر چکرہ ملا اور پھر اس کے بعد جب کمانڈ کر رہے تھے ہمیں الگ الگ سٹیشنز ان کے سٹیشن کو بیس ٹروفی کا اوارڈ ملا تھری یرز ان ارو اور پھر یہاں پہ کالیج آف ایئر وارفیر بھی کمانڈ کرے ایز این ایر بائس مارشل اور پھر ان کو اور ترخی ملی تو جب ایئر مارشل بنے تو ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف تھے تو اس سے ظاہر ہے کہ ہم اپنے جو فاؤنڈیشن ہیں وہ اپنے آپ سے ریگارڈلیس آف آپرچونیٹی ہم اپنا خود کی ترخی کر کے آسمان کو چھو سکتے تھے اور اسے فائٹو پائلٹ وہ لٹرلی آسمان کو چھوتے تھے ان کی پوسٹ کہاں پہ تھی ان کی پوسٹ آل آور انڈیا تھی اور از ا فائٹو پائلٹ کیونکہ ہمارا تھریک نوردن ایریاز میں ہے ویسٹرن ایریاز میں ہے اسٹرن ایریاز میں ہے جہاں پہ بورڈرز ہیں تو زیادہ تر ان کی پوسٹنگ نوردن ایریاز میں رہی اور ایڈوانس فائٹر بیسز پہ رہی آج یہاں پر ارمی کے لکھ لوگ آئے تھے ایر فورس کے آئے تھے جی ان کا سٹیٹس اور ان کا ریپیوٹیشن اتنا ہائی تھا ایر فورس میں کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایر فورس کو ڈیڈیکیٹ کر دی تھی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی ایر فورس کے لیے بیسٹ آف ڈا بیسٹ اپنا فوٹ آگے رکھنے کے لیے تو ایر فورس کا یہ جیسٹر تھا ان کو ایک طریقے سے ڈگنی فائیڈ فیرول دینے کا کیونکہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے بھر جو ہم میں سے اتنی ترخی کرتے ہیں اور اپنے دیش کے لیے لڑتے ہیں اور زندگی اپنی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان کو ایر فورس یا آرمی یا نیوی جو بھی سروس ہیں وہ اپنا اپریسییشن دکھانے کے لیے اس طرح کا بہت ہائی لیول فیرول سی آف دیتے ہیں تینکیو